دیکھیں مانک دو سکنگ کیزے میں کہنا چاہوں گے سب سے پہلے تو ہم ایک بہت مشکل پرستی میں ہیں اور میں یہ مانتی ہوں کہ شاید یہ سمیں نہیں ہے پارٹی واری راجنی پی کرنے کا یا یہ بھاجپا ورسیز آماردنی پارٹی ورسیز چونگریس پارٹی یا کینزل سرکار ورسیز سٹیٹ جورپمنٹ آئی تنگ اب سمیں میں ہم آگئے ہیں کہ ہر سرکار کو ہر پارٹی کو ہر چٹیزن کو ایک ساتھ آ کر اس لڑائی کو لڑنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ میں نپر کی اس بات سے سہمت ہوں کہ جس طرح سے کووڑ بڑھا ہے یہ کسی کی ہی پروجیکشن سے باہر تھا نہ میڈیکل فیٹانٹی نہ سائنٹیپک فیٹانٹی نے سوچا تھا کہ سیکنڈ ویو میں اتنے کیسز آ جائیں تو یہ بھی بات صحیح ہے کہ اس کی پلاننگ ایسا نہیں ہے راجن سرکاروں نے نہیں کی ایسا نہیں ہے کہ اندر سرکاروں نے نہیں کی پس سیکنڈ ویو اتنی ایک سینڈ تک آئے گی یہ شاید سب کی عدیقشا سے باہر تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ کیندر سرکار کو پہل کر کے اس سٹی میں کوارڈینیشن فرانٹ فوٹ پہ آ کے کرنا پڑے گا کیونکہ ہم پچھنے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشکل پر اس سٹی بن رہی ہے اب جیسے کل ہریانہ کے جو سواس منتری ہیں جو ان کے ہوم سیکرٹری ہیں وہ کھرک چیلی ویژن پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے افسر تینات کیے ہیں ہر اکسیجن پلانٹ پر اور یہاں سے اکسیجن باہر نہیں جائے گی اب ان اکسیجن پلانٹ سے اپولو ہسپٹر میں اکسیجن آتی ہے سینڈ سی فنس ہسپٹر میں آتی ہے ملی پال میں آتی ہے تو ہم ایسی پریسٹری تو ہونے دیں دنلی ہائی کورٹ میں میں مانتی ہوں اس بہت اچھی تپڑی کر انہوں نے کہا کہ اگر ایسی امرجنسی ہو گئی ہے تو کیوں ہم انڈسٹریل آکسیجن مانیپیکچر کرنا ہے کیوں ہم پیٹرول پلانٹ کو ٹیک آور کیوں نہیں کرتے کیوں ہم آسیل پلانٹ کو ٹیک آور کیوں نہیں کرتے پورا ایک لوجسٹیکل چین پرائیویٹ سیکٹر کا اس دیش میں بنا ہوا ہے ایمازون ہی خود اکیلے ایک دنے میں لاکھوں ڈیلیوریز کرتا ہے تو کیوں ہم صرف اسینشل سرویسز کے علاوہ پورے پرائیویٹ سیکٹر کے جو رسورسز ہیں کیوں ہم انہیں اب یوز کر کے اوکسیجن پردکشن کے لیے اوکسیجن ٹانسپورٹیشن کے لیے اور ہیتھ انفرسپرکچر کو ایکسپانڈ کرنے کے لیے کیوں نہیں اس کرتے ہم اب آپ کے بہت سبازی نہ کریں نہ ہم کریں نہ کوئی دوسری پارٹی یا دوسری سرکار کریں اب سے سلیوشن سے فوکس کرنے کا سمیش بلکل صحیح ہے آتی چی بہت بڑی ہے بہت اچھی بات کہی آپ نے اور میں تعریف کرتا ہوں آپ کی اس کے لیے